اسلام علیکم میں امجد اللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی کچھ ہی دیر پہلے ہمارے تیلنگانہ سٹیٹ کے جو فائنانس منسٹر ہے اور جو ہیلتھ منسٹر ہے جناب حریش راو صاحب کی ایک سپیچ سنا ہوئی اور بعد میں پتا چلا کہ کچھ مائنورٹیز کی میٹنگ ہوئی تھی جلاویہار جو ٹینگمنٹ کے آگے ہے وہاں پر نکلیس روڈ جلاویہار پہ پورے تیلنگانے کے ٹی آر ایس کے مائنورٹی لیڈرز کو بلا کے ایک دھوا دار تخریر کرے ہمارے حریش راو صاحب اور وہ تخریر میں یہ اعلان کیے کہ مائنورٹیز کو بھی جو ہے ایک ایک لاکھ روپے ہم آہ ویٹاوٹ بینک گیرنٹی کے لوننگیں دیکھئے جو گورنمنٹ ہے وہ جو بھی لون دیتی ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک وہ طریقہ ہوتا جو بینک سے گیرنٹیڈ لون رہتا یعنی اگر مائنورٹی فائننس کارپوریشن سے یا بی سیز کو بی سی کارپوریشن سے یا سی ایسٹیز کو سی ایسٹیز کارپوریشن سے لون دیا جاتا ہے تو جیسا مائنورٹیز کو ایک لاکھ دینے کا ہے تو نہیں اگر پچاس ہزار روپے لون دینے کا ہے تو اس میں جو ہے بیس ہزار روپے ہمارے رہتے ہیں ہم بینک میں اکاؤنٹ کھل کے بیس ہزار روپے جمع کرنا اور بیس ہزار روپے مائنورٹی فائننس کارپوریشن دیتی اور دس ہزار روپے بینک دیتے تو کوئی بھی بینک جو ہے مسلمانوں کو لون نہیں دیتا یہ بات حقیقت ہے یہ آپ چاہے کتنے بھی اکاؤنٹس بینکوں میں کھل لیجئے انرائی اکاؤنٹس کھل لیجئے سعودی سے لاکہ آپ پیسہ دالیے لیکن آپ جا کے اپلائی اگر کرے تو پرسنل لون تو دور کی بات یعنی لونی نہیں ملتا تو گورنمنٹ کی کوئی بھی اسکیم جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے تو کئی دن سے مسلمانوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہمارے کو جو ہے جس طریقے سے بیسیز کو یعنی جس طریقے سے دلیت بندو اسکیم لائے بیسیز کو جیسا لون دے رہے ہیں ویسا جو ہے مسلمانوں کو بھی ڈائریک گورنمنٹ کی طرف سے لون دیا جائے یا سبسیڈی دیا جائے تو آج ہمارے حریش راو صاحب جو ہے ایک اعلان کیے کہ دو دن کے اندر جیو ہوئیں گا ایک واقعہ سنائے کہ چیف منسٹر کے سامنے محمود علی صاحب جا کے یاد بولے کہ مسلمانوں کو بھی دیو یعنی چیف منسٹر کو مسلمان یاد نہیں ہے محمود علی صاحب یاد دیلائے کہ تیلنگانے میں بھی مسلمانہ رہتے ہیں کچھ بھیگ دے دو تیلنگانے کے مسلمانوں کو تو سی ایم صاحب جو ہے حریش راو صاحب کی طرف دیکھے حریش راو صاحب بھی بولے کہتے دے دو بول کے اور آج جو ہے وہ اعلان ہو گیا دو دن کے اندر جیو آئیں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو ہر پانچ سال میں ایک بار یا ہر الیکشن کے پہلے مسلمان کیوں یاد آتے تیلنگانہ الگ نہیں ہوا تھا تو بہت ہمدردی کے باتیں کرے چیف منسٹر صاحب وقف کی جائزاتوں کو بچاتا ہوں بل کے جا کے جو ہے لینکو ہلز پہ دھرنا دیئے سی ایم بنتے ہی وقف ووٹ کو بھل گئے بارہ پرسنڈ ریزرویشن دیتا ہوں بولے مسلمانوں کو سی ایم بنتے ہی بارہ پرسنڈ ریزرویشن کو بھل گئے آلیر انکاؤنٹر ہوا مسلمانوں کو مار دیئے آپ کے مہیدی پٹنم جو آرمی گیریسان میں جو بچے کو زندہ جلا دیئے آج تک اس کو انصاف نہیں ملا پھر آپ کے جگتیال میں جو ایسائی ایک مسلمان بچی کے ساتھ واقعہ کیا اس میں جو ہے الٹھا مسلمانوں پر کیسز بک کرے آپ کے نرسہ راو پیٹ میں جو ہے سوامیاں جو گھس کے اندر ایک مسلمان کو نکال کے مارے آج تک اس کے اوپر کیس نبک کرے یعنی پانچ سال میں ایک بار مسلمان یاد آتے الیکشن سے پہلے مسلمان یاد آئے تھے شمشاباد میں تخریر کرے چار دن کے اندر بارہ پرسنٹ ریزرویشن دیتا ہوں گولے اس کے بعد میں پھر کب مسلمان یاد آئے ان کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کوئی ایچ سے پہلے جو ہے اپنے فارماؤس پہ بلا کے بہترین کھانا کھلائے مسلمانوں کو وہ ٹی آر ایس کے جو کچھ کارکونوں کو بلائے محمود علی صاحب کو بلائے امام زمینہ خوب بنا لیے جب ہی بھی کئی اعلانات کرے پھر اس کے بعد نے بلدیہ الیکشن میں مائنریٹی فائننس کارپوریشن سے فور ویلرز دیتے آٹوز دیتے بول کے اعلان کرے وہ بھی ایمپلیمنٹ نے ہوا اب یہ کرناٹا کا الیکشن کے بعد سے مسلمان جو ہے تیلنگانہ میں بادشاگر کا موقوف ہو گیا اگر جس طریقے سے متحدہ طور پر کرناٹا کا میں جیسا مسلمان ووٹنگ کر کے بی جے پی کا مو کالا کرے ہندو راشترا کا جو ان کا خواب تھا وہ خواب کو چکنا چور کرے یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی آزادی میں بھی آپ یاد رکھیے مسلمان جو بھی حصہ لیے تو انگریزوں کو مار کے ہم حکالے یہاں سے تو ڈیموکریرسی میں ہندوستان میں خاص طور پر مسلمان جو ہے بادشاہ گر کے موقوف میں رہا ہمیشہ اگر ہم تائید نہیں کرتے تو تیلنگانہ زندگی پر نہیں ملتا کیسی آر صاحب کو تو مسلمان کرناٹا کا میں جو ہے بی جے پی کے آر ایس ایس کے ہندو توا کے خواب کو چکنا چور کر دیے تو اب کیسی آر صاحب کو انٹیلیجنس کی ریپورٹ یہ آئی کہ پورے تیلنگانے میں مسلمان آپ سے ناراض ہے پانچ مسجدہ آپ شہید کر دیے آلے رینکاؤنٹر میں مسلمانوں کو مار دیے کتا گڑم میں فارشت میں مسجد کو شہید کر دیے ایک مینا ایک خانہ مسجد کو شہید کر دیے سیکرٹیریٹ کے مسجدوں کو شہید کر کے دوسرے مقام پر بنا کے جو ہے چند ذر خریدے مسلمان خائدین کو خرید کے آپ جو ہے اسی مقام پر بنایا ہوں بول رہے ہیں یہ سو باکے یہ ہوا کہ آنے والے الیکشن میں مسلمان ٹی آر ایس کو بی آر ایس کو اوٹ نہیں دیں گے تو اب جب یہ لگی پھٹنے تو خیرات لگی بٹنے ایک ہمارے پرانے شہر کا مہاورہ آئے کہ جب لگی پھٹنے تو خیرات لگی بٹنے اب کیا کر رہے ہیں ہمارے کیسی آر صاحب پہلے ایک مسلمان کو ایک نظام بات سے مائنریٹی کمیشن کا چیئرمن دے دیئے پھر ایک زہیر آباد سے ایک مسلمان لڑکے جو ہمارے زہیر صاحب کے بیٹے ہمارے فرید صاحب صابقہ مینسٹر کے بیٹے کو جو ہے تیلنگانہ سٹیٹ انڈسٹریل انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمن دے دیئے یعنی اب یاد آ رہی مسلمان آٹھ سال سے دہ نو سال سے یاد نہیں آئے مسلمان آج ہری شروع صاحب کو بھی مسلمان آ یاد آ گیا تو بولے کہ بھئی ایک لاکھ روپے ہم آپ کو لوننگ ہے تو آپ کو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ دلیت بندو اسکیم دو سال ہو گیا تقریباً آکے دلیت بندو اسکیم میں جو ہے سب پلین ہے یہ مسلمان یعنی دلیتوں کے لیے اور ہم کو کیا ہے بھکا چپا ہے دلیت بندو اسکیم کے تحت ہر اسیمیلی کانسٹینسی میں دس کورڈ روپے اور ہر اسیمیلی کانسٹینسی کے سو لوگوں کو دس دس لاکھ روپے دیئے یعنی دلیت کو دس لاکھ مسلمان کو ایک لاکھ اب آپ دیکھ لیجئے ہیں یہاں پر کیا انکار رویہ آئے اور وہ آن گراؤنڈ جو ہے بار دیئے بی سی پاپلیشن فارٹی ایٹ پرسنٹ ہے فور ہنڈرٹ کروڑ بار دیئے ابھی تک سات سو کور نئے سینکشن کرے دلیت بندو اسکیم کے تحت اچھا اس کے بعد میں کیا کرے ایک جو ہے یہ مائنریٹیز کی ایک سکیم لائے بی سیز کو لے کے آئے ریسنٹلی بی سیز کو کیا سکیم لے کے آئے جو بیکپورٹ کلاسز کے بی سیز کو ہر فیملی کو ایک بی سی اپلیکنڈ کو دو لاکھ روپے یعنی بغیر کوئی بینک کے لون کے ملکے ان کو دیئے تو یہ بی سیز کا ہو گیا اب اس میں جو ہے آج مائنریٹیز کو یہ اعلان کرے جبکہ مائنریٹیز جو ہے فورٹین پوائنٹ فور سکس پرسنٹ مائنریٹیز ہیں یعنی تیلنگانے میں چھسٹھ لاکھ مسلمان ہیں اب چھسٹھ لاکھ مسلمانوں میں جو ہے میجوریٹی ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے بیلو پاورٹی لینڈ ٹھیلا بندی آٹو چلانے والے دھوبی دھنگر رینچان پالنے والے یہ کلائی کا کام کرنے والے ایٹی فائی پرسنٹ آپ کو یہ ملیں گے تو اگر چیف منسٹر صاحب کی نیت صاف رہتی جہاں پر آپ بی سی میں بی سی میں وہ لوگ آتے جو ہیٹی فائی پرسنٹ مسلم سے ان کو ہمارے کو جو ریزرویشن ہے بی سیس میں تو یہ جو بی سی مسلمانوں کو بھی آپ جو ہے جو بی سی ہندووں میں دیئے دو لاکھ روپے آپ دے سکتے تھے جب آپ تو چیف منسٹر صاحب کی نیت نہیں ہے دینے کی یہ خالی چاکلیٹ کیٹبری چاکلیٹ کیٹبری دینے کا ان کا مقصد ہے تلنگانے میں جو چھسٹھ لاکھ مسلمان ہیں سب سے زیادہ ہیدر آباد میں اٹھارہ لاکھ مسلمان ہیں رنگا ریڈی میں دس لاکھ ہے نظام آباد میں چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ مسلمان آدل آباد میں ساڑھے تین لاکھ کریم نغر میں تین لاکھ ورنگل میں تین لاکھ آپ کے محبوب نغر میں چار لاکھ میدک میں چار لاکھ نلگنڈے میں دھائی لاکھ کھمم میں دھو لاکھ اب اگر آپ سوچئے کہ یہ چھسٹھ لاکھ مسلمان ان کا تختہ اُلڑ دیں گے اب ان کو اوٹ نہیں دیں گے تو بھی ان کی پھٹی بھی ہے بھی ان کی تو میں پھر وہی محیورہ بول رہا ہوں کہ لگی پھٹنے تو خیرات لگی بٹنے اب یہ جو اعلان کرے ہیں حریش راو صاحب کی بھی نیت صاف نہیں ہے حریش راو صاحب جو اعلان کرے ہیں میں آپ کو کچھ دن پہلے کا واقعہ سناتا ہوں کہ حریش راو صاحب کے سدھی پیٹ میں جو ہے کئی مسلمانوں کے جنورہ پکڑ لے رہے تھے لے کے آ رہے تھے تو خوریشیوں کے جو مقامی حریشی ہے سدھی پیٹ کے خوریشی برادری ہے اور جو باہر سے بھینسے سے بودن سے یہ جو بزار لگتا بھینسے کا بزار لگتا اور آپ کے بودن کا بزار لگتا تو یہ جنور لارے تھے یعنی گائے نہیں لارے ہیں بیل نہیں لارے ہیں کالا جنور لے کے آئے بھینس لے کے آئے تو کئی لوگوں کے وہاں کا سرکل انسپیکٹر سدھی پیٹ کا یہ بھینسوں کو گرفتار کر لیا تو حریش راو صاحب کو کال کرے یہ خوریشی میں ایک بڑے بیپاری ہے جو حریش راو صاحب کے ساتھ ان کے کاروباری تعلق آتا ہے انہوں فون کرے تو حریش راو صاحب یہ بولے کہ آپ جاؤ جا کے وہاں پر اسپی میڈم سے ملو جو سدھی پیٹ کے اسپی ہے کمیشنر ہے میڈم ہے ان سے ملیے یہ لوگ جا کے دوسرے دن ملے پھر واپس آئے تو یہ فائر میں دو سیکشن بڑھ گئے ایک سیکشن کیا بڑھ گیا کہ پولیس کے ساتھ بتتمیزی کرے بلکہ نان بیلیبل سیکشن لگیا تو حریش راو صاحب کو فون کرے یہ لوگ فون کر کے بولے بھائی ہمارے اتنے جنور پکڑ لیے چھسٹ جنور پکڑے سکسٹی سکس بھینس پکڑ لیے اور پکڑ کے وہاں کے سرکل انسپیکٹر سدھی پیٹ کے یہ کرے کسانوں میں باڑھ دیئے پورے جنور بعض جنور لے کے جا کے دال دیئے کرویلٹی ٹو اینیمل ایک دال دیئے وہ بیچارہ کوٹ کو جا کے آرڈر لائیا تو بھی جنور نہیں دے رہی اور حریش راو صاحب یہاں مسلمانوں سے امدردی کے باتاں کر رہی پریکٹیکلی سدھی پیٹ کے مسلمان ناراض ہیں حریش راو سے آج کی تاریخ میں تو حریش راو صاحب کو سامنے لائے اب کیسیار صاحب اور محمود علی صاحب بولنے پر سی ایم صاحب کو مسلمانہ یاد آئے اب آپ دیکھئے کتنی بری حالت ہے مسلمانوں کی ہمارے تو بہرحال ہمارا بولنے کا مطلب ہے کہ آج جو حریش راو صاحب کا جو وعدہ ہے یہ جو اعلان ہے یہ صرف چاکلیٹ ہے کسی کو لون ملنے والا نہیں ہے پھر اس میں بھی کیا کر رہی مائنریٹی فائننس کارپوریشن سے تھوڑے دن پہلے میشینہ دیتے بولکے ہمارے مائنریٹی فائننس کارپوریشن کے انہوں اعلان کرے تو میں معلوم کر آکے بھئی یہ کیسا دے رہے ہیں سیلائی میشین وہ کتہ گرے تھی پانچ ہزار سات ہزار روپے کی سیلائی میشین اب ہزاروں درخواستہ ہمارے خواتین نکل گئے برخے پہ ان کے آٹوں میں کلیکٹر آفیسوں گو جا رہی وہاں جا رہی تو جو کانسرنڈ ایمیل لے ہے ہر کانسرنڈ ایمیل کوئی ایوری کانسٹینٹی میں یعنی ایک سو بیس اگر اس ایمیلی کانسٹینٹی ہے تو ہر اس ایمیلی کانسٹینٹی میں صرف دس یا پندرہ عورتوں کو میشین دے رہیں اب آپ دیکھئیے وہ پندرہ عورتوں کی چکر میں ہر ایمیل لے کرنے پندرہ سے دو ہزار درخواستہ آتے وہاں پر تو آپ بتائیے جہاں پر دلید بندوی سکیم نو لیمیٹ آپ کے چار سو کورڑ ابھی تک باڑھ دیئے وہاں پر سات سو کورڑ مجید ریلیس کر دیئے بیسیز کے لیے ایک ہزار کورڑ ریلیس کر دیئے اور ہمارے لیے بھیک کا چپا آج سے ایک سال پہلے مائنوریٹی فائننس کارپوریشن کے چیئرمن صاحب بولے ستر کورڑ اعلان کرے تھے مائی جا کے ہری شروع صاحب سے بات کر کے اس میں مجید چالیس کورڑ لے لیا پھر بولے دو سو کورڑ ہو گئے بولے کہاں پر آئے ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تھی ہمارے حسد الدین ہوئی تھی کچھ علماء مشاقین کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بھوٹ کے صدر ہمارے خالد صرف اللہ رحمانی کے ساتھ گئے تھے وہ کامن سیویل کورٹ پہ بات کرنے کے آس تھے تو نکل کے بولے کہ کئی بدوں پر بات چیت ہوئی یہ لون کی بھی بات چیت ہوئی بولے انہوں بھی بولے کہ مائنوریٹی فائننس کارپوریشن کو پیسے آ جائیں گے لونہ مل جائیں گے آج کتے دن ہو گیا صاحب بتائیے پندرہ دن دیکھتے دیکھتے کل الیکشن کا کوڑ آ جاتا درخواستہ لے لیتے وہ جیسا بچپنے میں ہم میوزیکل چیرے گیم کھلتے تھے دیکھئے ہر راؤنڈ میں ایک چیر غیب بچوں کی ہر راؤنڈ میں ایک اجمی آؤٹ ہو جاتا اب انہوں ہزار کوڑ اعلان کرتے الیکشن کا کوڑ آ جاتا الیکشن کے بعد میں جیسا بلیہ دو ہزار اٹھارہ الیکشن میں سی ایم صاحب اعلان کرے تھے دو ہزار ونیس پارلیمنٹ میں جیسا اعلان کرے تھے دو ہزار بیس کے بلیہ الیکشن میں جیسا اعلان کرے تھے دو ہزار سولہ کے بلیہ الیکشن میں جیسا اعلان کرے تھے یہ صرف چاکلٹ ہے کل تک حریش راو صاحب کی بہت عزت کرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے حمدرہ دے سوچتا تھا پرسنل ایکسپیرینس ہوا یہ جو حالیہ یہ جو بکریت میں ان کا جو رویہ آ رہا حریش راو صاحب کا مسلمانوں کے ساتھ جو جنور ارے اگر حریش راو صاحب چاہتے وہ سرکل کو بلا کے کمرے میں بن کر کے دبا کے اگر دیتے تو کیا حمد ہوتی بتاؤ اب کم سے کم سدھی پیٹ میں ایک تیس یا پائیں تیس جو ہے خوریشی بریدری کے اوپر کیسز بک کرے عام لوگ جو جنور لارے تھے ان پر کرویلٹی ٹو اینیمل ایک آفیسروں کے ساتھ بتتمیدی کرے لاکھوں روپے کا جنور لے کے گئے حریش راو صاحب موں میں لڈو تھا جب کیوں نے بھولے تم جب کیوں نے آکے اس پارٹ کے اوپر تم مسلمانوں کو بچائے اب الیکشن آیا تو آپ یاد آ رہی جلاوی ہر میں مسلمانوں کو جمع کر رہی محمود علی کو بھی اب مسلمانہ یاد آ رہے ہیں ورنہ تو محمود علی صاحب کوئی مسلم ایشی اس پر بات کرے کیا بتاؤ آپ کل دیکھے تو سیکیریٹریٹ کی مسجد کا پورے دورہ کرے عامر شاکیل صاحب دورہ کرے ہمارے پورے مائنورٹی سے جتے فاروق حسین حملسی آگئے وہاں پر مسجد جب ٹوٹی تھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیئے تھا سب سے پہلے مائی بیان دیا ٹوئٹ کیا تو یہ محمود علی بولے کہ مسجد شہید نہیں ہوئی مسجد کا ایک منار غلطی سے گری گیا اس کو ہم بنا دیں گے تین دن کے بعد میں سی ایم صاحب بولے غلطی سے مسجد توڑ گئی ہم بنا کے دیتے ارے نو مہنے میں ہزاروں کورڑ روپے کا سیکیریٹریٹ بن گیا ہماری مسجد نہیں بنی ابھی تک اور وہ بھی کدھر بنا رہے نہیں معلوم میں جب بھی سیکیریٹریٹ جاتا تھا سی بلک کے بازو کے ایک مسجد حاکمی تھی سامنے مسجد دفاتیر تھی اب وہ مسجد کو کدھر ہٹا کے باہر بنا دی ہے کسی کو جانے نہیں دے رہے ہیں کسی کو دیکھنے نہیں دے رہے ہیں خالی ان کے لوگاں جا رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں وہ وہاں کے گتے دار سب مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو آج کا جو ہمارے حریش راو صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا اسٹیٹمنٹ ہے ایک روپیہ کسی کو لون ملنے والا نہیں ہے وہ ہمیلیس کے اطراف میں جو چمچے چپاٹے رہیں گے نا ان کو اچھے ایک ایک لاکھ روپے دے کے مسلمانوں پر احسان جتانے کی کوشش کر رہے ہیں آنے والا جو دیوار پر لکے سی آر پڑھ لو ہریش راو پڑھ لو کے ٹی آر پچھلے نو سال میں کے ٹی آر صاحب ایک مسئلے پر مسلمانوں کے بولے تو میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں پورے ٹی آر ایس کے لیڈروں کو اوپن چیلنج ٹو محمود علی اوپن چیلنج ٹو آل کے مائنریٹی لیڈرز کے ٹی آر صاحب کا ایک ٹویٹ بتاؤ جو مسلمانوں کے مسئلے پر انہوں گفتگو کرے یا بولے تو تو یہ آج کا ہریش راو کا بیان جو ہے یہ بالکل جو ہے آیا رام گیا رام بیان ہے اس کے اوپر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو لون وون ملنے والا نہیں ہے وہ پانچ ہزار پچیس ہزار مشینوں کے اعلان میں کس کو ملتا کس کو نہیں ملتا نہیں معلوم ہزاروں سیکڑوں عورتوں روڈوں پہ نکل گئے برخے پہ ان کے اپلیکیشنہ دینے کے چکر میں آپ لوگ اپنی گھر پہ رہیے الیکشن میں ان کو مزا چکائیں گے یار زندہ صحبت باقی